موسیقی پہلے اسے سنیے جائے سری رام جائے سری رام جائے جائے سری رام جائے جائے سری رام اب یہ سنیے شیعور رام چندر کی جائے سری رام جائے سری رام کا ادھگھوست لگانے والے موڈی جی نے آخر کیوں بھومی پوجن کے وقت لگایا جائے سری رام کا جائے گھوست چلیے اب ہم اس سے پردہ ہٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پیم موڈی نے کیوں اس بار جائے سری رام کا نعرہ بلند کروایا لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں ایک بار پھر سے موڈی جی کا یہ نعرہ شیعور رام چندر کی شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام جائے شیعور رام دوستو اس کے پیچھے کی دو وجائے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے منچ سے پیم موڈی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارتی سنسکرتی میں مہلاؤں کو ہمیشہ سممان دیا جاتا ہے اسی لئے ان کا نام پہلے لیا جاتا ہے جیسے سیا رام اور رادے سیام کہہ کر بھگوان رام اور کرشن کو بلائے جاتا ہے یعنی مہلاؤں کو پرس سے کم نہیں آکنا بھارتی سنسکرتی کی ایک پہچان ہے جس کی سیکھ پیم موڈی نے اس منچ سے سب کو دیا ہے تو دوسرا کارن یہ ہے کہ بابری بھدھون سے لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے تک کے سفر میں جیسری رام کے نارے سے جو کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا لیکن اب آندولن کی اگرتا کا کارن اور مقصد ختم ہو چکا ہے موڈی درسل اپنے بھاسڑ میں جیسیہ رام کے ادھگوز کے ساتھ اب واپس اسی رام پر لوٹنا چاہتے ہیں جو جنمانس کی چیتنا اور وہوار کا حصہ رہے ہیں رام کو اب آندولن کے پوشتروں سے اتار کر واپس سرو سادھارن تک لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے رام سے جڑے آم جن بھی ہیں اور بہو جن بھی اسی لئے اب ایسے رام کو آگے لے کر آنا ہے جو سب کے ہیں پیم موڈی نے اپنے بھاسڑ میں جوڑ دے کر کہا بھی ہے کہ رام سب میں ہے اور رام سب کے ہیں رام بین بین روپوں میں ملیں گے لیکن رام سب جگہ ہے رام سب کے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ موڈی جی نے کیوں جے سیا رام بولا ہے کیونکہ یہ نعرہ دیش میں جن جن میں ایکتہ پیدا کرے گا تو دیش کو آت نربھر بنانے میں ایک جڑ بھی کرے گا اسی لئے آج سے ہم سب بھی بولتے ہیں جے سیا رام جے جے سیا رام